بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو عزیز طلبہ و طالبات اسلامیات جماعت پنجم کے لیکچر میں خوش شامدید پیارے بچوں آج ہم یونٹ نمبر فور پوائنٹ ون جو کہ رواداری سے متعلق ہے اس کے لیکچر کو پڑھنے جا رہی ہیں آئیے دیکھتے ہیں حاصلات تعلم ہمارے آج کے سبق کے حاصلات تعلم میں شامل ہے رواداری کے معاشرتی فوائد اور اثارات جان سکیں پیارے بچوں آج کا ہمارا اعلان سبق ہے کہ آج ہم رواداری سے متعلق صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کے طرز عمل اور رواداری کے اثرات کا جائزہ لیں گے سب سے پہلے آپ بچوں کے لئے دہرائی کے چند سوالات ہیں میں گزارش کروں گا اساتحظہ اکرام سے کہ ویڈیو کو روک دیجئے پہلے بچوں سے دہرائی کے ان سوالوں کے جواب معلوم کر لیجئے خوش شامدید یقیننا بچوں نے دہرائی کے ان سوالوں کے جواب دے کر اس بات کی یقین دھیانی کروائی ہوگی کہ جو سبق آپ نے کل پڑا تھا آپ نے اسے احسن انداز میں یاد بھی رکھا ہوا ہے عزیز طلبہ و طالبات اسلامی نقطہ نظر ہمارے سامنے ہے اسلامی ریاست میں تمام غیر مسلموں کو مذہب جان مال اور عزت و عبرو کے تحفظ کی زمانت حاصل ہوتی ہے عزیز طلبہ و طالبات قبل از پڑھائی کے انوان سے چند سوالات آپ کے سامنے ہیں میں دوبارہ سے گزارش کروں گا اساتزہ اکرام سے کہ ویڈیو کو رکھ دیجئے پہلے بچوں سے قبل از پڑھائی کے ان سوالوں کے جواب معلوم کر لیجئے خوش شامدید یقیننا بچوں نے انتہائی دلچسپی کا مظہرہ کرتے ہوئے قبل از پڑھائی کے ان سوالوں کے جواب اپنے اساتزہ اکرام کو دیئے ہوں گے عزیز طلبہ و طالبات آئیے اب ہم چند تعارفی کلمات سیکھ لیتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وآ عنہم بھی رباداری کا خاص خیال رکھا کرتے تھے لہذا جب بھی کوئی علاقہ فتح کیا جاتا وہاں پر موجود اقلیت کو مکمل تحفظ حاصل ہوتا حضرت خالید بن ولید رضی اللہ عنہم نے شام کو فتح کرنے کے بعد اعلان کیا کہ یہاں عیسائیوں کو اپنے مذہب کے مطابق زندگی گزارنے کی مکمل آزادی ہے یہ رباداری کے ایک مثال ہے جو ہمارے سامنے آتی ہے کہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم جب بھی کسی علاقے کو فتح کرتے تھے تو وہاں کمزوروں کا خون نہیں بہاتے تھے وہاں خواتین پر ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے بچوں کو نقصان نہیں پہنچاتے تھے بلکہ ہر اقلیت کے لیے مکمل طور پر ان کی عزت جان مال کا تحفظ کیا جاتا تھا اور انہیں مذہبی آزادی بھی حاصل ہوتی تھی رباداری سے معاشرے میں امن و سلامتی کا دورہ ہوتا ہے اور معاشرہ خوشحالی اور استحکام کے راستے پر گامزن ہو جاتا ہے پیارے بچوں یہ تھی جانت تعارفی باتیں آئیے اب ہم کتاب کی جانب بڑھتے ہیں اور کتاب سے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کے طرز عمل کی مزید مثالیں جانتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ رواداری کے معاشرتی اثرات کے بارے میں بھی مفید معلومات جانتے ہیں تو گزارش کروں گا ساتھ ساتھ اکرام سے ویڈیو کو رکھ دیجئے پہلے بچوں سے کمرہ جماعت میں کتاب کے ان اختباسات کی بلند آواز میں خانی کا احتمام کروا لیجئے خوشحام دید یقیننا بچوں نے کتاب کے ان اختباسات کی بدولت رواداری سے متعلق صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کے زندگی سے بہت ایمان افروز مثالیں سمجھی ہوں گی اور اسی طرح رواداری کے معاشرتی اثرات کو بھی سمجھ لیا ہوگا عزیز طلبہ و طالبات اب آپ کے لئے ہے سرگرمی سرگرمی یہ ہے کہ کمرہ جماعت میں ہم جماعت ساتھیوں یا دوستوں کے وہ نظریات جن سے آپ اختلاف کرتے ہیں ان کو قبول کرنے کی عملی مشک کریں یاد رکھیں یہ بات ضروری نہیں ہے کہ آپ ان کی رائے کو تسلیم بھی کریں آپ کی رائے اس سے برعکس بھی ہو سکتی ہے مگر ان کی بات کو سننا ان کی بات کو اہمیت دینا اور ان کو اپنی رائے دینے کا حق دینا ہی رواداری ہے آپ بچوں نے سرگرمی کو مل کر اس انداز میں کرنا ہے کہ آپ آپس میں گفتگو کریں گے کسی موضوع پر کسی ٹاپک پر آپ کا کوئی ہم جماعت ساتھی اپنی رائے پیش کرے گا اگر وہ رائے آپ کی رائے کے مخالف بھی ہو تو آپ نے اس رائے کو قبول کرنا ہے اور اس رائے کو آپ نے نا پسند نہیں کرنا اور نہ ہی آپ نے اپنی رائے کو کسی دوسرے پر مسلط کرنا ہے اور یہی رواداری ہے تو میں گزارش کروں گا ساتھ سے کرام سے کہ ویڈیو کو رکھ دیجئے پہلے کمرہ جماعت میں اس سرگرمی کو مکمل کروالی دیئے خوش آمدید یقیننا بچوں نے اس سرگرمی کی بدولت عملی طور پر رواداری اپنانے کی مشکی ہوگی آئیے اب دیکھتے ہیں گھر کا کام والدین کی مدد سے بیت المقدس کی فتح کے واقعات کی تفصیل معلوم کریں اور اہم نکات تحریر کریں بیت المقدس جو فتح کیا گیا تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اس کی تفصیل آپ نے معلوم کرنی ہے اور اہم اہم نکات کو تحریر کرنا ہے یہ کام آ بچے گھروں سے مکمل کر کے لائیں گے آئیے اب ہم سبقہ اعادہ کر لیتے ہیں آج ہم نے پڑا صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے طرز عمل سے رواداری کو فروغ دیا خلفہ راشدین کے دور میں مکمل مذہبی آزادی حاصل تھی تمام مذاہب کی عبادت گاہوں کی بھی حفاظت کی جاتی تھی معاشرے میں رواداری کو فروغ دینے سے معاشرہ امن کا گہوارہ بن جاتا ہے ہمیں بھی چاہیے کہ معاشرے میں موجود غیر مسلموں کے ساتھ رواداری سے پیش آئیں پیارے بچوں آج ہم نے رواداری سے متعلق صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طرز عمل اور معاشرے میں رواداری کے اثرات کا جائزہ لیا کل ہم نئے سبق آغاز کریں گے انشاء اللہ تعالیٰ عز و جل ویڈیو لیکچر کی ڈسکرپشن میں آپ دیکھ سکتے ہیں لیکچر کی پی پی ٹی حاصلات تعالیٰ علم کا مطابق لائسن پلان اور ورکشیٹ ان تینوں چیزوں کو ڈاؤنلوڈ کر کے ان کی رہنمائی میں اور ہمارے اس ویڈیو لیکچر کی رہنمائی میں یقیداً آپ اپنے سبق کو انتہائی احسن امداز میں تیار کر سکیں گے اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجئے ملاقات ہوگی کل کے لیکچر میں اللہ کریم ہم سب کا حام یوناصر ہو اللہ حافظ